السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرہ کیا حال ہے مریشہ میں ٹھیک والحمدللہ میں بھی ٹھیک والحمدللہ آپ کو نیا سال اسلامی ہیپی نیو ایر ہیپی نیو اسلامی ایر خیر مبارک جزاک اللہ خیر آپ کو پتے نیا اسلامی ایر سٹارٹ ہوا ہے اور اسلام ایک مند کون سا سٹارٹ ہوا ہے محرم الحرام محرم الحرام کی فضیلت کے بارے میں آج جانیں گی ہم کہ اللہ سبحانہ وتعالی ٹھیک محرم جو ہے سال کا کون سا مہینہ ہے پہلا مہینہ ہے ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ کلینڈر کس نے بنایا تھا ہم اسلامی کلینڈر کس نے بنایا تھا حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ٹھیک ہے صحابہ کے ساتھ مل کر بنایا تھا ٹھیک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کون تھے صحابہ کے ہمارے پیارے نبی آخری نبی جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرینڈ اور صحابی تھے ٹھیک اوکے اچھا آپ کو پتے ہیں وریشہ پھر اسلامیک منس کتنے ہیں ٹوٹل ٹوالف ہے نام آتے ہیں نام بتائیں محرم سفر ربی الاول ربی الثانی دیزار دمانتن اسلامیک جمادی الاول جمادی الاخرہ رجب شمان رمضان ان شوان دل قد ذل حجا دیزار دمانتح دیزار دمانتح دسلام دیزار دمانتSON دیزار دمانتح دیزار دمانتح بکم آپ کو پتہ ہے وری شاہ محرم الحرام کی کیا فضیلت ہے محرم سب سے پہلا اسلامی منت ہے محرم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تھی اور یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا بی بی ہوا جو ہماری امہ ہوا ہے نا ان کی ملقات ہوئی تھی میدانِ عرفات میں ٹھیک آپ کو بتایا تھا نا حج کی ایکٹیوٹی میں میدانِ عرفات کا بھی اچھا جی پھر اور دس محرم الحرام کو حضرت نو علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹکی جا کر اور آپ کو بتاؤں کیا وڑا واقع ہے اور آپ کو پتہ ہے دس محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا تھا اور اس میں فیران ڈوب گیا تھا یہ بھی ایک سٹوری ہے میں آپ کو سناؤں گی ابھی ٹھیک ہے اچھا یونس علیہ السلام دس محرم کو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی سبحان اللہ کتنی فضیلتیں دس محرم الحرام کی اور ان پر اور ان سب پر جو چھا گیا نا یہ جو سارے قصے ہیں محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور خاندان کی شہادت ہوئی اس مند ٹھیک دس محرم الحرام کو دس محرم الحرام کو نواسے محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی شہادت ہوئی یعنی خاندان کی شہادت ہوئی ہے اور آپ کو پتہ یومِ آشورہ کسے کہتے ہیں یومِ آشورہ کسے کہتے ہیں دس محرم الحرام کو آشورہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس دن کی فضیلت بتاؤں میں آپ کو کیا ہے اس دن روزہ جو بندہ روزہ دو شخص روزہ رکھتا ہے نا تو اس کے پچھلے گناہ کے سارے جو پچھلے سال کے جو سارے گناہ ہوتے نا وہ سب ماف کر دیے جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس کے سارے گناہ ماف کر دیتے ہیں ابھی تو آپ چھوٹی ہو نا جب بڑے ہوگی تو جب روزہ رکھیں گے اور رمضان کے مہینے میں بھی روزہ رکھتے ہیں اور رمضان کے مہینے کے بعد جو آتا ہے مند وہ محرم الحرام کے مہینے میں روزوں کی زیادہ فضیلت ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا مہینہ ہے ویسے تو سارے مہینے اللہ سبحانہ وتعالی کے ہیں لیکن یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کا مند سے بلاسنگ منت ہے اور اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں فور منس ہے نا آپ کو پتہ ہے اچھا آپ کو پتہ ہے فور سیکرٹ منس ہے کون کون سے فور سیکرٹ منس ہیں بتائیے رجب ذلقادر ذلحجا محرم سیکرٹ منس کسے کہتے ہیں حرمت والے مہینے جس میں جس کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے حرمت والے مہینے سیکرٹ منس کسے کہتے ہیں حرمت والے مہینے ہیں یہ چار اس کے بارے میں میں آپ کو حدیث سناتی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے پاس کھڑے ہوئے تھے کعبے کے پاس کھڑے ہوئے تھے انہوں نے فرمایا کعبہ کتنا عظیم ہے کتنا عزت والا ہے کعبہ اللہ پاک کا گھر ہے نا اللہ وزوجل کا گھر ہے تو ہمیں ہمارے پیارے جو نبی ہیں آخری محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حقابے کی تعریف کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کتنا عظیم اور کتنا عزت والا ہے تو پھر کتنا رسپیکٹب ہے اور اللہ کا گھر ہے ایک مسلمان کی عزت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس کعبے سے بھی بڑھ کر ہے ما شاء اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا زبردست بتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بھی زیادہ کعبے سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ کیوں کیونکہ یہ رسپیکٹ کے معنی آپ کو پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں سے بھی زیادہ کعبے سے زیادہ محبت کرتے ہیں کیونکہ بندے اگر گناہ کرتے ہیں تو توبہ کرتے ہیں تو فوراں اللہ سبحانہ وتعالی ماف کر دیتے ہیں مافی مانگتی ہو نا آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے مافی مانگتے ہو نا تو اللہ سبحانہ وتعالی کیا کرتے ہیں ماف کر دیتے ہیں کتنے پیارے ہیں رب ہیں اپنے بندوں کو فوراں ماف کر دیتے ہیں ان کی وہ ایک توبہ کرتے ہیں ان سے مافی مانگتے ہیں اور وہ ماف فرما دیتے ہیں اللہ پاک آپ نے کعبہ دیکھا ہے نا میں نے آپ کو بھی ایکٹیوٹی کروائی تھی وہ کتنا رسپیکٹیو جو ہے کتنا پیارا کتنا پیارا معزف جو ہے کعبہ ہے دیکھا ہے نا آپ نے تو وہاں پہ ہم رسپیکٹ کرتے ہیں جب ہم اگر انشاءاللہ جائیں گے عمرے پر جائیں گے نا تو ہم کیا کریں گے وہاں پر کسی سے فائٹ نہیں کریں گے کیا کریں گے یہ آپ جائیں گے تو وہاں ہم اللہ کی خاطر کسی سے فائٹ نہیں کریں گے تو وہ رسپیکٹ کریں گے نا اس کے معنی ہے حرمت والو معنی کے رسپیکٹ کریں گے ان منس کی تو ہم اللہ کی خاطر رسپیکٹ کریں گے اور ماشاءاللہ سبحانہ تعالی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے اتنا پیارا کارڈ بنایا محرم الحرام کا ممہ کے ساتھ مل کر بنایا نا ماشاءاللہ جو میں آپ کو روزے کی فضیلت بتا رہی تھی نا کہ دسوے محرم میں کیا ہے سواب ملیں گے پچھلے گناہ ماف ہو جائیں گے ہے نا بتا رہی تھی نا میں روزے کے بارے میں آپ کو تو پچھلے سارے گناہ ماف ہو جائیں گے اور پھر ابھی تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے بڑے ہو کے رکھیں گے نا پھر آپ کو کیا کام ہے آپ دوسروں کو شیئر کریں گے جو آپ کو نیکی کے کام آپ کو پتہ ہے نا صدقہ ہے نیکی کی کوئی بھی بات بتانا کیا ہے صدقہ کیا ہے صدقہ ہے شباش تو پھر آپ نے اپنے بڑوں کو بتانی ہے اپنے فرنس کو بتانی ہے کہ دسوے محرم کو روزہ ہے اور آپ کو میں بتاؤں روزے کے بارے میں بتایا میں نے آپ کو تو ابھی آپ کو میں بتاتی ہوں ایک دن کیا ہوا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہودی کے پاس یعنی یہودی سے سوال کرتے ہیں یہودی کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ قوم جو بنی اسرائیل کی جو قوم ہے نا ان میں ان کے جو بندے ہوتے ہیں ان کو یہودی کہتے ہیں نا یہود صحیح ہے یہودی وہ روزہ وہ بھی روزہ رکھتے تھے دس محرم الحرام کا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے پوچھا تو آپ بھی آپ کس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں تو انہوں نے اپنے قوم کے بارے میں بتایا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں بتایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی ہماری بنی اسرائیل کی قوم جب نے سمندر پار کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو اس دن کی فضیلت کی وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں آپ کو اسٹوری سناؤں پھر میں انہوں نے بتایا فضیلت کیا بتائی تھی انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی اس میں ایک آدمی تھا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا فیران وہ بچوں کو ان کے جو بچے ہوتے تھے نا بنی اسرائیل کے ان کو قتل کر دیتا تھا وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیتے تھے اور بہت سے ظلم کرتا تھا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس اسلام کی دعوت لے کر گئے کہ اللہ کو ایک مانو لیکن اس نے انکار کر دیا اور پھر پتہ ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آکے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتا تھا اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں کرتا تھا کتنا غلط بات ہے نا اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتا تھا پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی اور کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پناہ دے دے یعنی ہمارا ان سے چھٹکارہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دے نا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور پھر پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ نا رات کے اندھیرے میں نکل جائیے گا اپنی قوم کو لے کر تو وہ جاتے ہیں رات کے اندھیرے میں جاتے ہیں تو جاتی سمندر آ جاتا ہے تو پھر وہ پریشان ہوتے ہیں اور پیچھے پیچھے فیرون اور اس کا لشکر بھی آ رہا ہوتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں تو پھر جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو کمانڈ کرتا ہے کہ موسیٰ اپنی چھڑی جو ہے نا سٹک ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جسے چھڑی بھی کہتے ہیں ہاں تو پھر وہ سمندر میں ماروز جب سمندر میں وہ مارتے ہیں تو سمندر کا پانی اس سائٹ پہ ہو جاتا ہے بلکل راستہ بن جاتا ہے یعنی بیچ میں سے راستہ نکل آتا ہے سمندر کے اور پھر وہ لوگ پار کر لیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم پار کر لیتی ہے پھر پتہ آپ کو پھر وہ جو فیرون ہے اور اس کی قوم لشکر آ رہا ہوتا پیچھے سے تو پھر وہ ڈوب جاتا ہے اس کے اندر سارا غرق ہو جاتا ہے یعنی ڈوب جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکم سے تو پھر جو ہے آپ کو پتہ ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا یہی حال فرماتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم جو انہوں نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور اللہ کی بات مانی تو جب ہی اللہ تعالیٰ ہر پریشانیوں کا حل نکال دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پریشانیوں میں پکارتا ہے اس سے ایک ہمیں سبق یہ بھی ملتا ہے پھر اسی بنا پر یہ جو بنی اسرائیل کی قوم تھی یہ دس آشورہ کو روزہ رکھتی ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہمیں بھی موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی بھائی ہیں یعنی پروفٹ پروفٹ ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو پھر ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے تو پھر ہم کیا نو اور دس کا رکھیں یا پھر دس اور گیارہ کی فضیلت کے بارے نہ بتایا کہ دو روزے رکھیں ٹھیک ہے جی آپ کو سمجھ آ گئی ہے یہاں تک سمجھ آ گئی پھر انشاءاللہ ہم آگے ویڈیو آشورہ کی دن کی مزید فضیلت بتائیں گے اور مزید جانیں گے انشاءاللہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اور ہماری یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اپنے چھوٹی چھوٹی بچوں تک پہنچائیے اور اس پر عمل کیجئے اللہ حافظ